نبوت کے چودویں برس محرم کا مہینہ داخل ہوا تو حجرت کی اجازت ہو گی تو صحابہ نے اکا دکا مال آہل نکلنا شروع کیا تو جب ایک اچھی تعداد نکل گئی تو پھر قریش کو فکر ہوا کہ یہ وہاں جمع ہو رہے ہیں تو ہم نے مشورہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے تو شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا اور مشورہ ہو رہے ہیں اس کو قید کر دو تو وہ شیطان اس کو کٹ دیتا کہ قید کرو گے تو اس کی قوم ہے قبیلہ ہے چھوڑا لیں کہ اس کو مکہ بدر کر دو مکہ سے نکال دو کہ مکہ سے نکال ہو گئے جس جگہ جائے گا وہاں اس کی قوت کٹھی ہو جائے گی پھر تمہارے خلاف ہو جائیں گے ابو جہل نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرہ ڈالو اور جب نکلے اسے قتل کر دو یا ابو جہل نے کہا تو شیطان نے کہا یہ ہے اصل رائے کیونکہ سارے قبائل کا تو وہ بنو حاشم مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو لہذا دیت پہ خود بخود بات ختم ہو جائے گی تو جبریل نے آ کر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور فرمائے کہ اب آپ نکلیں یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے اتنے بڑے محبوب ہستی کو بھی اس کا پابند بنائے برراک تو اظہار قدرت تھا اظہار حیبت طاقت اس نے ایک پل میں اٹھا کے اور بیت المقدس پہنچا دی وہاں سے آگے برراک بھی نہیں گیا کن فیقون کے ساتھ ہی گئے تو اب زوف کا دور ہے موجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں یا برراک پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں موجزہ نہیں ہوا کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے تو آپ چھبیس سفر اوکر صدیق کے گھر تشریف لے محرم گذر گیا چھبیس سفر تھا اور کہا کہ ہجرت کا عامر آ چکا ہے دوپہر تھی شدید اوکر رہتے تھے جو جو بڑا ہوتل نہیں بنا بڑا ہوتل لمبا چھوڑا اس کے پیچھے جو محلہ تھا یہاں تھا اوکر کے وہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو وہ اس وقت مکہ کے دوستوں نے بتایا وہ یہاں صدیق کا گھر تھا یہاں لیکن نبی کا حضرت خدیجہ کا سر بتایا تھا ادھر رات کو یہ سارے لوگ کٹھے ہوئے انہیں گھر کا گھرہ ڈال لیا گرمیاں تھیں ستمبر کا مہینہ تھا تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا باہر چادر اوپر لے کے لٹ گئے رب ان کو بیچ میں سے چیر کے نکل گئے وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّنُ وَمَا خَلْفِهِمْ سَدَّنُ فَاقْشَئِنَا هُمْ فَمْلَا يُبْسَرُونَ تو شیطان نے شور مچا ہے نکل گیا نکل گیا نکل گیا نکل گیا ایک لمحے کے لئے وہ اندھے ہو گئے پھر ایسے دیکھا دیکھا تو وہ سویا ہوا ہے سویا ہوا ہے ایسے ہی کسی نے آواز لگائیں اور کمبخت ایمان سے خالی تھے اور معاشرت اس وقت بھی ایسی تھی کہ گھر گھس کے قتل نہیں کرتے تھے یہ ان کے اصول تھے کہ کسی کو گھر کے اندر جا کے قتل نہیں کرنا کہ عورتیں خوف زیادہ نہ ہوں بچے خوف زیادہ نہ ہوں انتظار کرتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھے اچھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پتھر مارو دیکھو کیا کرتا شاید کپڑا ہٹائے چہرے سے پتھر مارے تو حضرت علی کو پتھر ہائے کرے آئے لیکن چہرہ سے کپڑا نہیں ہٹایا صبح ہوئی تو اٹھے تو انہوں نے پکڑ کے پٹائی شروع کر کدھر ہے محمد کہ مجھے کیا خبر تم باہر تھے وہ اندر تھا مجھے کیا خبر تو پھر وہ کہنے کے ہمیں شک تو رات کوئی پڑ گیا تھا اس لیے کہ اسے جتنے بھی پتھر پڑتے تھے کبھی ہائے نہیں کرتا تھا اور تیری جو ہائے ہائے تھی نا ہم رات کوئی شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے لیکن بس ہم دھوکہ کھا گئے تو آپ وہاں سے نکلے تو یہ ستائیس کی رات تھی ستائیس سفر اور ستمبر کا مہینہ تھا تو اچھے سو بائیس عیس ہوئی تھی تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل سور تو اوہ وکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے پہلے وہاں چلتے ہیں تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے تو اللہ کے نبی پنجوں کے بال چل رہے تھے پنجوں کے بال پنجوں کے بال اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ جائے یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے کیونکہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چور کا نشان ختم ہو جاتا ہے جب سڑکیں کچھی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا 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 اس کے گھر پہنچ جاتا تھا چاہے وہ سو میل ہوتا تھا تو یہ کوئی مکہ سے غارس اور تین میل تین میل تھا تو آپ ایسے جا رہے تھے او بکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے تو آپ نے پوشا یہ کیا کرتے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے تو کہنے گے جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچنا جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں اس طرح تو آپ نے بہت شکریہ دا کیا جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے انگلیاں زخمی ہو گئی ایسے چلتے چلتے کس قدر نبی اسباب کی ریایت کر رہے ہیں اسباب کی ریایت کتنی ضروری ہے تو ابو بکر نے آپ کو کندے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ اور جبل سور ایسے سیدھا پاڑ میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کیا علاقے کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے پورا پہاڑ اوپر چڑھے پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے کر آپ اندر نہیں جائیں گے خود اندر گئے ایسے اس کو ٹٹول ٹٹول کی جتنے سراختے پتھروں سے بند کر دے سراخ باقی بچ گئے تو اپنی پگڑی اتاری پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی پھر سراخ باقی تھے کرتہ اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سامپ تھا علماء نے لکھا ہے کہ وہ سامپ جو ڈس رہا تھا ایک تو سامپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لئے یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے میں بھی دیدار کر رہا میں بھی دیکھنا چاہتا یہ تھا تو کہا یا رسول اللہ آئیہ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرہ تھا پتہ نہیں چلا تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ہوگا کرکا نہ کرتا تھا نہ عمامہ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کی در ہے تیری پگڑی کی در ہے تو انہیں اشارہ کیا کہ یہ سارے سراخت تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں آپ نے ایک دم بے ساخت کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتا ہے تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی خوش خبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں یہ خوش خبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلالی تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لی اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غرقہ دہانہ بڑا ہے ایک بیل ہو گیا دی اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے تو وہ کھوجی کیسا حالانکہ پہاڑ پہ کچھی زمین پہ تو پورا پون لگتا ہے پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑھتا ہوگا تو کیسا علم تھا ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کرتا کہ یہ ہے اس سے آگے کوئی تو عبی بن خلف کہنے گا تیرہ دماغ خراب یہ جالہ محمد کی پیدائی سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے اور تو کہتا ہے ادھر گز گئے بے وقوف کہاں لے کے آگے ہوں اب وہ بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا تو آپ نے کہا جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی تو عمی بن خلف نے وہیں دروازے غار کے موں پہ بیٹھ کے اندر موں کر کے پشاب کیا اب دونوں سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر ہی ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پشاب کرتا تو انہیں وہ آرام سے وہ سامنے بیٹھے تھے دونے اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی قرآن ابو بکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے لا تحزن لا تحزن لا تحزن قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ چالیس برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی حارون اور موسیٰ وہ قلیم اللہ ہیں پہلے رسول قلیم اللہ رسول تو ان سے بھی پہلے تھے قلیم اللہ پہلے قلیم اللہ ہے اور چار بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نوح اور پانچویں ہمارے نبی سب سے بڑے تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی نا موسیٰ علیہ السلام نا حارون اِنَّا اِنَّا میں غور کر اُلَّام پہ غور کر ایک اِنَّا اُلَّام اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تُو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں آپ کا کیا بنے گا اب کیا ہوگا آپ کی جانوں کو خطرہ ہے ہم مارے گئے ہم پکڑے گئے تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلہ کلہ کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تُو سی اسے لیک کہ یا تُو سی پانی دُب جو یا تُو فیرون لیتر مارے لیکن اِنَّا مَعْ یا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے بچائے گا تو میری تفیل تم بھی بچوگی تو اِنَّا لَمُدْرَكُون ان کے ذہن کے عقاسی کرتا ہے پستی ذہن کہ صرف اپنے پڑ گئے وَلَا تَحْزَن عقاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابو بکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لَوْزَتَ لَا تَخَفْ انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا تو حزن اپنے لیے نہیں اپنے حب دوسرے کے لیے آپ کی اب آپ کا کیا بنائے اب میرے نبی کا کیا بنے گا اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمتِ صدیق ہے لَا تَحْزَن کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا انہیں فکر پڑ گیا نبی کی تو انہیں کہا اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا اور اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے فکر موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے اِنَّ مَعْيَ رَبِّ میرے رب میرے ساتھ تو یہ اس عمت اور اس عمت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں سبحان کیا کمال ہے میں سوچتا ہوں کتنی پست اکل لوگ تھے اتنے موجزے دیکھ کر چار قدم چلے تو کہلنے کے اِجْعَلْنَا الْإِلَحَنْ کَمَالَهُمْ آلِحَا بالکل ہی بدو تھے اور اللہ کے نبی فوتو رب ابو وکر کا خطبہ سنو مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُرْتُ وہ کہہ رہے ہیں اِجْعَلْنَا الْإِلَحَنْ کَمَالُهُمْ آلِحَ موجودگی یہ انبیاء دو انبیاء کی موجودگی اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُرْتُ